ترکیہ میں تباہ کن زلزلہ پاکستان برادر ملک کی مدد کے لیے آگے آگیا ڈاکٹرز ریسکیو ٹی میں اور امدادی سامان لے کر دو جہاز ترکیہ پہنچ گئے لاہو سے ایک اور جہاز دس ٹن سامان لے کر روانہ چوتھا تیارہ کل پندرہ ٹن سامان لے کر جائے گا حکومت کا زلزلہ متاثرین کے لیے ریلیف فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ وفاقی کابینہ نے ایک ماہ کی تنخہ اتیا کر دی گریڈ اٹھارہ تبائیس کے سرکاری ملازم بھی ایک دن کی تنخہ دیں گے وزیراعظم شہباز شریف کل انکرہ روانہ ہوں گے نو فروری کو شیڈول آل پارٹیز کانفرنس ملتوی کر دی گئی پاکستان کی اسکری قیادت کا بھی شام اور ترکیہ میں زلزلہ متاثرین سے اظہار تازیت آرمی شیف کی ہدایت پر پاک فوج کی ٹیم خصوصی تیارے پر ترکیہ روانہ آئی ایس پی آر تیارے میں ڈاکٹرز، نرسنگ سٹاف، اربن سرچ اینڈ ریسکیو ماہرین، سراغ رسان کتے اور جدید آلات بھیجے گئے تیمیں بچاؤ اور امدادی کاموں میں حصہ لیں گی میڈیکل ٹیم تیس بیس تروں کا موبائل اسپتال قائم کرے گی ترکیہ اور شام میں ہولناک زلزلے میں اموات پانچ ہزار آٹھ سو ہو گئی ترکیہ میں تین ہزار چارس سو افراد جانبہک ہونے کی تصدیق ہو چکی بیس ہزار پانچ سو افراد زخمی ہیں ہر طرف تباہی اور بربادی کے دردناک مناظر بدترین زلزلے سے چھ ہزار امارتیں ملیاں میٹ ہو چکی ملبے سے آٹھ ہزار افراد کو زندہ نکالا گیا شام میں زلزلے کے باعث دو ہزار چارس سو اموات ریکارڈ اسپتالوں میں جگہ ختم ہو گئی شامی حکومت کی اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مدد کی اپیل آسٹریلیا اور نیوزیلین کا ترکیہ اور شام میں زلزلہ متاثرین کے لیے ساڑھے گیارہ میلین ڈورر امداد کا اعلان امیرکی سرڈا بائیڈن نے ریسکیو آپریشن میں مدد کی پیشکش کر دی کہا جیسی بھی ضرورت ہوئی مدد یقینی بنائیں گے اقوام متحدہ کے اداروں نے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیوں کا آغاز کر دیا یو این سیکرٹی جنرل کا کہنا ہے ہماری ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں ضروریات کا اندازہ لگانے اور امداد مہیا کرنے میں مصروف ہیں الیکشن کمیشن صاف شفاق الیکشن کرانے میں ناکام ہے تباطلے اور من پسند تائیناتیاں آئین کی خلاف برزی ہیں راہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو بولے وزیری داخلہ دھمکیاں دے کر ماحول آلودہ کرنا چاہتے ہیں وقت کا تقاضہ ہے ہمیں سر اٹھانا ہوگا سیاسی استحقام میں ناکامی ہوئی تو پاکستان کا بڑا نقصان ہوگا فواہ چوہدری کا کہنا ہے جیل بھرو تحریک میں ہزاروں لوگ ریجسٹریشن کرا رہے ہیں جیل بھرو تحریک میں جہلم سے سب سے پہلے وہ گرفتاری دیں گے معیشت کی بہتری کے لیے نواز شریف آصف زرداری سمیت دیگر کے پیسے ملک میں واپس لائے جائیں ملک میں الیکشن ایک ساتھ ہونی چاہیے بار بار الیکشن سے افراد تفریح پیدا ہوگی وزیر ریل و ساد رفیق کا کہنا ہے عوام کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں وہ الیکشن الیکشن نہیں کھیل سکتے مقصود حالات میں پہلے بھی کئی بار الیکشن ملتوی ہو چکے شاہر کا کانباسی بولے احتساب کا سرکس آج بھی جاری ہے جب تک نیپ ختم نہیں ہوتی حکومت نہیں چلے گی سیاسی مقدمات بنانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے خیبہ پکتوخوا میں الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے خلاف دخواس پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور گورنر کو چودہ فروری کے لئے نوٹس جاری کر دیا میڈیا گفتگو میں پی ٹی آئی راہنماؤں کی حکومت پتنکید کہا ملک میں فستائیت کا راج ہے حالات کا تقاضی ہے کہ عوام سے نیا منڈیٹ لیا جائے گورنر نصیحت کرنے کی بجائے انتخابات کی تاریخ نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی اجلاس میں انٹی ڈی سی حکام کی عدم موجودگی پر برہم چیئمن کمیٹی سیفولہ عبرو نے کہا توانائی سیکٹر کا بیڑا غرق ہو چکا افسران کام کرنے کو تیار نہیں حالیہ بریک ڈاؤن پر انکوائری کمیٹی کو ساتھ روز کا وقت دیا اب تک انکوائری مکمل ہونی چاہیے تھی نگرا حکومت کی جانب سے تقرر و تبادلوں کا معاملہ عدالت نے تحریک انصاف کی درخواست پر لارجر بینچ بنانے کی سفارش کر دی کیس چیپ جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھیجوا دیا گیا صدر مملکہ ڈاکٹر عارف سے نگرا وزیرالہ خیبہ پکتوخوا آزم خان کی پشاور ملاقات ملاقات میں صوبے کی مجموعی صدتحال اور امن و امان کے حوالے سے بات چیت دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ملک شدید سیاسی عدم استحکام کا شکار ہمیں سیاست سے بالہ تر ہو کر ریاست کا سوچ نہ ہوگا گورنر حاج غلام علی کی لاہور میں گفتگو پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے بولے دو صوبے کی اسمیلیاں خود توڑیں اب الیکشن کا کہہ رہے ہیں مشکلات سے دو چار معیشت پر انتخابات کے لیے اٹھاون ارب روپے اضافی بوجھ ہوگا قیاجی بلدیاتی انتخابات کے نتائج میں دھاندلی کی شکایات الیکشن کمیشن نے متلکہ ریٹرننگ افسران کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا مقتلی پالنگ سٹیشن پر تھپے لگانے کی شکایات پر الیکشن کمیشن کا اظہار برہمی کہا میں نہ مانو کا روئیاں چھوڑ دینا چاہیے جماعت اسلامی دھنے دینے سے باز آئے اور کام کرے سماعت 22 فروری تک ملتوی میڈیا سے گفتگو میں سعید گرنی بولے اگر ہم نے دھاندلی یا نتائج بدلنے ہوتے تو سیٹیں ایک سو تیس ہوتیں اور میئر کے لیے کسی کے محتاج نہ ہوتے توشا خانہ سے تہائی وصول کرنے والی شکسیات کی تفصیلات دینے کی تخواست لاہور ہائی کورٹ نے توشا خانہ کے سیکشن افسر کا جواب مبہم قرار دے کر مسترد کر دیا توشا خانہ کی سربراہ کا بیان حلفی جمعہ کنانے پر اظہار برہمی 21 فروری تک محلت دے دی جسٹس آسیم حفیظ نے کہا آئندہ سماعت پر بیان حلفی جمعہ نہ کروانے پر توہین عدالت کی کاروائی ہوگی توشا خانہ ریفرنس میں عمران خان پر فرد جرم نہ لگ سکی مقامی عدالت میں عمران خان کی طیبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی تخواست منصور ریمارکس دیئے ایسی حاضری سے استثناء کی تخواست دائر ہوتی رہی تو فرد جرم کیسے آئید ہوگی الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی وکلا کو ثبوتوں کی تصدیق شدہ کوپیاں فراہم کرنے کے بعد فرد جرم کی اگلی تاریخ مقرر کی جائے گی جیل بھرو تحریک عدلیہ سے استثناء اور زمانتوں کی تحریک ہو بن گئی وزیراعظم کے معاملے خصوصی عطا تارر کا کہنا ہے مشکل وقت میں عمران خان کو دو ہی کام آتے ہیں بھاگنا یا چھپنا اب وہ بند گلی میں آگئے ہیں آئیں بائیں شائع نہ کریں عدالت آئیں اور سام نہ کریں ملکی بدقسمتی ہے کہ ایک متوازی اکانومی قائم ہے جو زیادہ مضبوط ہے آج بھی کروڑوں کی ٹرانزیکشنز بیکس میں ہوتی ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پارٹی فنڈنگ سے متعلق ایس میں ریمارکس مزید کہا فیصلہ بات میں کروڑوں کا بزنس پرچیوں پر ہو رہا ہے کراچی میں بھی ساری ٹریڈنگ ایسے ہی ہو رہی ہے آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ اکانومی ڈاکومینٹڈ ہو الیکشن کمیشن ایپی پس پارٹی جے یو آئی اور نون لگ کے خلاف پارٹی فنڈنگ کیس میں پیش رفت ریپورٹ جمع کرا دی آئی ایم ایف سے پالیسی لیول کے مذاقرات شروع زرائے وزارت خزانہ کے مطابق آٹھ بڑے اقدامات کے لیے قوانین میں تبدیلی کا شیڈول تہہ کیا جائے گا بجٹ خساروں میں پانچ ویسٹ کمی لانے کے لیے نئی پالیسی تہہ ہوگی ادھر پاکستان میں براہی را سرمایہ کاری میں اٹھاون فیصد کمی دستاوی صاحب کے مطابق گزشتہ مالی سال سرمایہ کاری ایک ارب گیارہ کروڑ دولر تھی جو اب صرف چار سو اکسٹھ میلین ڈالر رہی سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کی نماز جنازہ کراچی پولو گراؤنڈ ملیر کینٹ میں ادا اہل خانہ کے علاوہ آلہ سیبل اور فوجی حکام اور سماری شخصیات شریک ہوئی تدفین آرمی قبلستان میں کی جائے گی پرویز مشرف کا انتقال دوبائی کے اسپتال میں ہوا میت کے ساتھ ان کی اہلیا بیٹا اور بیٹی بھی وطن آئے نگران وزیرالہ پنجاب محسین اکوی نے ٹرافک چلان کرنے کا ڈیلی کوٹا حتم کر دیا کہا ٹرافک وارڈنز کی کارکردگی ڈیلی چلان سے مشروط نہیں ہوگی پانچ بڑے شہروں میں شہریوں کی سہولت کے لیے لائسنسنگ سینٹرز ہفتے اور اتوار کو بھی کھولی رکھنے کا فیصلہ نگران وزیرالہ کا سڑکو پر بھیکاری مافیا کے خلاف بھی بلا امتیاز کاروائے کا حکم بہاولپور میں چولستان جیپ ریلی کا میلہ سجنے کو تیار ٹرافک کی رونمائی آج ہوگی کل سے گاریوں کی ریجسٹریشن اور معاینہ ہوگا دس گیارہ اور بارہ فربری کو فراتے بھرتی گاریاں دھول اڑائیں گی ایونٹ میں موٹر سائیکل ریز کا بھی انکات ہوگا